ایک سلسلے وار کہانی ہمزاد کا عشق پارٹ فور غرص شروع سے ہی ان دونوں بچوں میں ایسی محبت ہو گئی جیسے دو جڑما بھائی بہنوں میں ہوتی ہے لڑکا گو بڑا دلیر اور نیٹر تھا لیکن شہزادی ہمیشہ اس پر حکم چلاتی تھی کچھ اس وجہ سے نہیں کہ وہ فیرون کی بیٹی اور تخت مصر کی وارث تھی کیونکہ اس کو اپنے اس درجے اور مرتبے کی ذرا پروانہ تھی لوگ کتنا ہی جھک جھک کر سلام کرتے اور بڑے بڑے القاب و آداب سے نام لیتے لیکن اسے خیال تک نہ ہوتا دراصل اس چھوٹی سی جان میں کوئی اور قوت پوشیدہ تھی جو رئیس کو اس کا غلام بنائے رکھتی تھی ہر بات میں نجمہ کا حکم چلتا تھا کھیل جتنے کھیلے جاتے تھے ان کی خاص کھیلاری بھی نجمہ ہی ہوتی تھی اور جب باتیں کرنے پہ آتی تھی تو رئیس کی مجال نہ تھی کہ وہ اس کو کچھ کہے اور اس کو غور سے نہ سنے تندرست و توانہ جیسے اور بچے تھے وہ بھی تھی مگر کوئی چیز اس میں ایسی تھی کہ اور بچوں سے اس میں بہت فرق معلوم ہوتا تھا کبھی کبھی نجمہ کو چپ لگ جاتی تھی پھر وہ کسی کو پاس نہ آنے دیتی مائیں خواسیں یہاں تک آشتی اور رئیس بھی دور دور رہتے اور وہ بلکل بے خوف بھت خانے گھومتی پھرتی کہیں آنے جانے کی اسے روک ٹوک نہ تھی ستونوں اور محرابوں کی بھول بلائیوں میں کبھی یہاں کبھی وہاں کھڑے ہو کر کوئی سوچا کرتی کبھی دیوار پر تصویریں دیکھنے لگتی کبھی بھت خانے کے ان تاریخ اور ڈراؤنے کمروں میں پہنچ جاتی جہاں سیاہ اور سفید پتھروں کے انچے انچے بھت اپنی سنگین کرسیوں پر ہزار ہاں برس سے ایک ہی پہلو اور انداز سے بیٹھے تھے یہ مقامات وہ تھے جہاں اور لوگ دن کو بھی جاتے ہوئے لرستے تھے مگر نجمہ چاندنی راتوں میں بھی وہاں گشت لگاتی اور بھتوں کی صورتیں دیر تک دیکھتی پھر ادھر ادھر پھرنے پھر آنے کے بعد ہستی اور دوڑتی ہوئی محل میں واپس آ جاتی ایک دن رئیس نے پوچھا پیاری نجمہ امون کے تارے تم ان تاریخ کمروں میں کیا دیکھنے جایا کرتی ہو یہ پتھر کے بھت تو ایک بہانک اور بیکار چیز ہے شاید جب سے دنیا بنی ہے انہوں نے ہاتھ یا پاؤں تک نہیں ہلایا جب آسمان پر سوہج غروب ہو جاتا ہے تو مجھے ان کی صورتوں سے ڈھر معلوم ہونے لگتا ہے نجمہ نے جواب دیا ارے نہیں یہ پتھر کے بھت بیکار اور بے حس نہیں ہے یہ تو مجھ سے باتیں کرتے ہیں ان کی سب باتیں میں نہیں سمجھتی لیکن جب میں ان کے قریب ہوتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے رئیس نے کہا ہائے نجمہ کیا یہ بھت تم سے باتیں کرتے ہیں بھلا پتھر کیوں کر بول سکتے ہیں نجمہ کہنے لگی پتھر تو بے شک کیا بولیں گے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان بوتوں کی روحیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں کبھی میری پیدائش سے پہلی کے قصے سناتی ہیں اور کبھی کہتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں گی تو کیا ہوگا اچھا بس اب زیادہ بحث نہ کرو یہ مان لو کہ وہ مجھ سے واقعی باتیں کرتے ہیں تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے رئیس نے کہا میرے لیے تو اتنا جاننا کافی سے بھی زیادہ ہے میں امون کی بیٹی تو ہوں نہیں کہ بوتوں کی باتیں سنوں میں تو صرف میکو کو مانتا ہوں جو لڑائی کا خدا ہے جب رہی سات برس کا ہوا تو حیکل کے مدرسے میں پڑھنے بیٹھا روز صبح کو ایک آدمی اس کو مدرسے میں پہنچا جایا کرتا یہاں استاد اس کو لکڑی کی تختی پر نرسلی کے کلم سے لکھنا سکھاتا اور مصر کے خداوں کی باتیں اتنی سناتا کہ یہ لڑکا ایک دفعہ سن کر پھر ان کو سننا نہ چاہتا انہی اوقات میں حیکل کی بڑی بڑی استانیاں کچھ دیر کے لیے نجمہ کو پڑھاتی باقی تمام وقت یہ لڑکی اکیلی رہتی کوئی ساتھ کھیلنے والا نہ ہوتا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ سوائے رئیس کے اور کسی کے ساتھ نیترتیا یعنی نجمہ نہ کھیلے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رئیس کے سوا کوئی لڑکا شاہی خاندان کا حیکل میں موجود نہ تھا ایک دن رئیس شام کو مدرسے سے واپس آیا تو پوچھنے لگا نجم جب میں نہیں ہوتا تو تم کو تنہائی بری معلوم ہوتی ہوگی نجمہ بولی نہیں اس وقت ایک اور سہیلی میرے پاس ہوتی ہے اتنا سن کر رئیس کے دل میں شک پیدا ہوا اور بگڑ کر بولا ارے وہ کون ہے مجھے بتاؤ تو اس کی اچھی طرح قبر لوں نجمہ کہنے لگی میری سہیلی ایسی نہیں ہے جو تمہیں نظر آ جائے وہ میری ہمزاد ہے رئیس نے کہا تمہاری ہمزاد ہے اچھا ہمزاد کا سکر تو سنا ہے مگر کبھی اسے دیکھا نہیں اس کی صورت کیسی ہے ہو بہو ایسی جیسی میری صورت فرق اتنا ہے کہ میری پرچھائی پڑتی ہے اور اس کا سایا نہیں پڑتا باتیں تو اس کی اکثر سنا کرتی ہوں مگر صورت اپنی وہ بہت کم دکھاتی ہے کبھی یوں ہی سی جھلک دیکھ لی تو دیکھ لی ورنہ روشنی کے ساتھ وہ کچھ ایسی ملی جلی رہتی ہے کہ صورت صاف صاف نہیں دکھائی دیتی رئیس کہنے لگا نجمہ میں تمہاری اس ہمزاد و ہمزاد کو کچھ نہیں مانتا یہ سب خیال ہی خیال ہے اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے تھوڑے ہی دن بعد ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس لڑکے کو ہمزاد کی نسبت بالخصوص نجمہ کی ہمزاد کی نسبت اپنا خیال بدلنا بڑا حیکل کی آہاتے میں سب سے الگ ایک بڑا پختہ تالاب تھا اس تالاب میں صدہ برس سے ایک پرانا مکرمچ جس کو مصر کے لوگ دیوتا مانتے تھے رہا کرتا تھا رئیس اور نجمہ نے جب اس کا حال سنا تو اس کو دیکھنے کا بہت شوق پیدا ہو گیا تھا لیکن دیکھتے کیسے تالاب کے گرد ایک بڑی اونچی دیوار کھینچی تھی اس دیوار میں ایک دروازہ تھا جس کے کواڑوں پر تانبے کی چادریں چڑی تھی اور ہمیشہ اس میں ایک بھاری تالا پڑا رہتا تھا یہ دروازہ صرف آٹھویں دن کھولا جاتا تھا اس دن حیکل کے کاہن مگرمچ کو چارہ کھلانا جایا کرتے تھے چارے میں جتنی بھیڑ بکڑیاں ہوتی ان غریب جانوروں کو ایک دفعہ اندر پہنچ کر پھر باہر نکلنا نصیب نہ ہوتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ کاہن جو دروازے کا خاص محافظ تھا بیڑے اندر پہنچا کر چار دیواری سے باہر نکل رہا تھا کہ دروازے کا تالہ بند کر کے کنجی اپنے جیب میں ڈالنے کو ہوا ہاتھ کو جیب کا مو تو ٹھیک ملا نہیں تو چابی یوں ہی چھوڑ دی وہ ریت پر گری کاہن کو خبر تک نہ ہوئی اور وہ اپنے راستے پر چلتا بنا یہ کاہن بھوڑا اور بہت موٹا تھا کھانے کا وقت ہو چکا تھا جلدی جلدی قدم بھڑھا کر جب کچھ دور نکل گیا تو رئیس نے جو دور کھڑا یہ کلکیفیت دیکھ رہا تھا دور کر چابی اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی اور دوڑتا ہوا محل میں نجمہ کو ڈھونڈنے لگا جب وہ ملی تو بہت خوش ہو کر کہنے لگا نتر دیا ہم کو ساتھ کھیلنے کی اجازت تو مل ہی چکی ہے آج شام کو جب میں مدرسے سے آ جاؤں تو ہم دونوں مگرمچ کو دیکھنے چلیں گے دیکھو یہ وہاں کی چابی ہے ساتھ دن سے پہلے تو اس موٹے کاہن کو خبر نہیں ہوگی کہ چابی کہاں پھیک آیا ہے میں اس سے پہلے ہی چابی اس کے پاس پہنچا دوں گا اور کہوں گا کہ ریت پر پڑی ملی تھی اور نہیں تو چپکے سے اس کی جیب میں ڈال دوں گا اسے خبر بھی نہ ہوگی نجمہ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے بھی مگرمچ دیکھنے کا بہت شوک تھا لیکن جب رئیس شام کو مدرسے سے دوڑتا ہوا نجمہ کے پاس آیا تو نجمہ کی طبیعت کا کچھ اور ہی رنگ پایا رئیس کو آج دن بھر سوائے مگرمچ کے اور کسی بات کا خیال نہ آیا تھا اسی شوک میں اس نے مدرسے کے ایک لڑکے سے مگرمچ کے کھلانے کو ایک کبوتر خریدا اب نجمہ کی صورت دیکھ کر وہ بہت خبر آ گیا نجمہ نے رئیس کی شکل کو بہت ہی فکر کی نکاحوں سے دیکھ کر کہا میں تو نہیں سمجھتی کہ اس مگرمچ کو دیکھنا ہمیں نصیب ہوگا پر وہ کیوں نہیں ترتیا وہاں کوئی آدمی تو ہوگا نہیں جو منع کرے گا اور چابی میں میں نے چکنائی لگاتی ہے کہ اس کے پھرانے میں آواز نہ ہو ارے میری حمزاد مجھے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر جاؤ گی تو بڑی بری بات ہوگی اور تمہیں بہت بڑی مصیبت اٹھانے پڑے گی واہ یہ بھی کوئی بات ہوئی تمہاری اس حمزاد ومزاد کو تو کوئی اور دیو پکڑ کر کھا جاتا تو اچھا ہوتا مجھے ملے تو بتاؤں اس کو ہے کہاں وہ میں کیا بتاؤں کہ وہ کہاں ہے وہ تو میں خود ہوں اگر دیو میری حمزاد کو کھا جائے گا تو مجھے بھی وہ کھا جائے گا نا تم بہت برے ہو جو ایسی بات کہتے ہو اس بات پر رئیس کی آنکھوں میں آنسو آگا اور کہنے لگا میں اب کبھی تمہاری بات کا یقین نہ کروں گا میں نے اپنا برنجی دستے والا چاکو دے کر کبوتر خریدہ چاکو بھی وہ جو بادشاہ سلامت نے مجھے دیا تھا اسی دن جس دن وہ حیکل میں آئے تھے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کبوتر اس لیے خریدہ تھا کہ جب اسے ہاتھ میں لے کر انچا کریں گے اور وہ پھڑ پھڑائے گا تو مگر مچ آواز سنتے ہی پانی پر آ جائے گا میرا چاکو تو دس کبوتروں کی قیمت سے بھی زیادہ کا تھا جہاں پناہ کو خبر ہو گئی تو تم ہی بتاؤ وہ کیسے خفا ہوں گے نجمہ رئیس کو روتا دیکھ کر کچھ نرم ہوئی اور کہنے لگی بھلا اپنا جی خوش کرنے کو ایک کبوتر کی جان کیوں لیتے ہو جان تو اس کی پہلے ہی نکل چکی ہے بستے میں چھپا کر رکھا تھا وہ کمبخت پھڑ پھڑائی جاتا تھا میں ڈرا کہ کہیں استاد کو نہ معلوم ہو جائے جھٹ بستے کی اوپر ہو بیٹھا جب اٹھا تو کبوتر مر چکا تھا تم بھی دیکھ لو یہ کہہ کر بستے میں سے کبوتر نکال کر اس نے نجمہ کو دکھایا کبوتر بیچارہ بلکل اینٹ کیا تھا اب نجمہ بولی اچھا تم کو اس کی جان تو لینا نہیں چاہتے تھے نا پھر تمہارا اس میں کیا قصور ہوا ہمزاد نے منع کیا ہے تو کیا لیکن شاید اس کا مطلب نہ ہو کہ ہم مگرمچ کو ایک دفعہ بھی نہ دیکھیں اب اگر اسے نہ دیکھا تو بیچارے کبوتر کی جان مفت میں گئی رئیس خوش ہو گیا ہاں یہ بار ٹھیک ہے ٹھیک کہتی ہو تم غرص یہ دونوں بچے چپکے سے نکل کر درختوں میں چھپتے چھپاتے طلاب والی چاردیواری کے قریب پہنچے اور اس کے گرد چکر لگاتے دروازے کے سامنے آئے رئیس نے ادھر اتر دیکھ کر جلتی سے چابی کالے میں ڈالی ہاتھ بھر کا ایک ٹکڑا لکڑی کا ساتھ لیا تھا چابی کے ہلکے میں لکڑی کو ڈال کر دونوں ہاتھوں سے پھر آیا تالہ کھٹ سے کھل گیا اور اب دونوں نے زور لگا کر دروازے کی کنڈیاں کھولی رئیس نے تالے سے چابی نکالی اپنی جیب میں رکھ لی اس لیے کہ تالے میں کہیں چابی اٹھکی دیکھ کر کسی رہگیر کو شک نہ ہو ایک کوار کو تھوڑا سا کھول کر یہ دونوں بچے اندر گئے مگر بہت خوفزدہ تھے کیونکہ اندر جانے کی سخت ممانعت تھی اندر پہنچتے ہی چاہا کہ باہر نکل آئیں کیونکہ یہاں کوئی ایسی بات تھی کہ ہر قدم پر ان کو ڈر معلوم ہوتا تھا اور بدبو ایسی سخت آ رہی تھی کہ انہیں ترتیہ کا تو جیمت لانے لگا یہ تالاب بہت بڑا تھا اس کے بیچ میں ایک ٹاپوسہ بنا دیا تھا پانی اس کا بدرنگ اور غلیز انچی انچی دیواروں کے تاریخ سائے کی وجہ سے بلکل کالا معلوم ہوتا تھا تالاب کے گرد ایک سنگین روشن تھی اس میں ایک جگہ جہاں کچھ جھاڑیاں اور موٹی موٹی گھاس ہوگی تھی ایک سنگین فرش کا ڈھال تھا جس سے اتر کر پانی تک پہنچتے تھے اس ڈھال پر پانی کے کنارے کچھ پتھر کے فرش پر اور کچھ پانی کے اندر ایک کشتی پڑی تھی اور اس میں دو چپو بھی رکھے ہوئے تھے لیکن مگرمچ کا کچھ پتا نہ تھا نجمہ نے چپکے سے کہا شاید کہیں سوتا ہوگا مگرمچ جانے بھی دو باہر چلو میرا تو بدبو کے مارے برا حال ہوا جاتا ہے رئیس کہنے لگا بدبو میری ناک میں تو تالاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے سوتا ہے تو آؤ اسے جگائیں اب بینا دیکھے تو یہاں سے جانا ہماکت ہوگی نا نجمہ کہیں تمہیں سچ مچ ڈر تو نہیں لگتا ارے میں کیا ڈروں گی مگرمچ کو جگاتے ہو تو جلدی جگاؤ رئیس نے نجمہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اب یہاں سے باہر نکلنا غیر ممکن تھا کیونکہ اندر آتے ہی جب دروازہ بند ہو گیا تھا تو ادھر کے رخ دروازے میں کوئی سراخ چابی لگا کر کھولنے کا رئیس کو نظر نہ آیا تھا اب یہ دونوں بچے تالاب کے گرد پھرنے لگے لیکن مگرمچ جہاں سوتا تھا وہیں سوتا رہا رئیس کہنے لگا آؤ اس ناؤ میں بیٹھ کر اسے ڈھونڈیں شاید بیچ والے ٹاپو میں کہیں سوتا ہو اب رئیس نجمہ کو پتھر والے ڈھال پر لے گیا یہاں نجمہ نے بہت سی بچی کچھی ہٹیاں اور سڑا ہوا گوشت دیکھا یہ دیکھتے ہی ایسی گھبرائی کہ کود کر کشتی پر چلی گئی اور رئیس نے کشتی کو دھکیلا اور جب وہ پوری پانی میں آ گئی تو کود کر خود بھی اس میں چلا گیا اور فوراں چپو اٹھا کر ٹاپو کے گرد ناؤ چلانی شروع کی لیکن مگرمچ کا پھر بھی کہیں پتا نہ تھا رئیس دلیر ہو کر بولا میں سمجھتا ہوں وہ یہاں ہے ہی نہیں کبوتر سے بھی تو کچھ کام لو نجمہ کہنے لگی چونکہ بدبو یہاں کم تھی اس لئے نجمہ ذرا چاک ہو گئی تھی اور مگرمچ کو دیکھنے کا شوق پھر تازہ ہو گیا تھا کبوتر کی ترقیب نجمہ نے خوب بتائی رئیس نے جھٹ اسے جیب سے نکالا اس کے دونوں بازوں کے سیرے چھٹکی میں پکڑ کر اس طرح تانے کہ وہ بالکل زندہ کبوتر معلوم ہونے لگا اور اسی طرح پانی پر پھینک کر پکارا اے تالاب کے مگرمچ باہر کیوں نہیں نکلتا اتنا کہنا تھا کہ دفتن معلوم نہیں کدھر سے مگرمچ پانی سے اُبھرا لمبی چوڑی چکلی ہرے ہرے رنگ کی بڑی بیہانک آنکھیں اور گردن پر کھال کے موٹے موٹے پرت ماتھے سے نیچے دونوں طرف اوپر کو اٹھے ہوئے دو گول گول پتھرائے ہوئے دی دے مضبوط جبروں میں بے شمار چمکتے ہوئے دانت کیلوں کی طرح جڑے دھڑ پر بڑے بڑے گومڑے اور تیز دندانوں کا ایک آرہ سا کمر سے دن کی نوک تک چلا گیا تھا پانی سے اُبھرتے ہی کبوتر پر مو مارا پھر اس غریب کا کیا پتا چلتا اور اب مگرمچ کے دونوں پہلوں پر پانی میں ایسا تلاتم پیتا ہوا کہ سفیز سفیز جھاگ اٹھ کر دور دور تک چھینٹے اڑانے لگی رئیس یہ کیفیت دیکھ کر بولا دیکھو یہ ہے وہ تالاب والا دیو جس نے مصر میں آٹھ بلکہ اس سے بھی زیادہ بادشاہوں کو سلطنت کرتے دیکھا ہے آج ہم نے بھی اسے دیکھ لیا ہے نجمہ کہنے لگی اچھا بس دیکھ لیا نا خدا یہ صورت پھر نہ دکھائے مجھے تو یہاں سے جلدی لے چلو نہیں تو سارا حال تمہارے باپ سے کہہ دوں گی اتنا سنتے ہی رئیس نے ناؤ آگے بڑھانے کو چپو اٹھایا لیکن وہ مگرمچ کبوتر کھاتے ہی اپنا لمبا مو سیدھا کر کے ناؤ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا نجمہ یہ دیکھ کر چیخی اور بے اختیار حمزاد کا نام اس کی زبان پر آیا رئیس بھی گھبر آیا اور نجمہ سے کہا نجمہ اچھی حمزاد سے کہو کہ اس بلا کو دور رکھے رئیس یہ کہتا بھی جاتا تھا اور اپنی پوری طاقت سے چپو بھی چلا رہا تھا لیکن مگرمچ کو کون روکے کشتی کے پاس پہنچتے ہی جھٹ اپنا مو اور ایک پنجہ اس پر اس طرح رکھ دیا کہ رئیس اب چپو نہ چلا سکتا تھا پنجہ رکھتے ہی معلوم ہوا کہ ناؤ پانی کے اندر چلی اور اب مگرمچ نے اپنے دونوں جبڑے کھول کر کھٹ سے ان کو بند کیا نجمہ چلائی ارے کوئی بچاؤ یہ بلا تو ہم کو کھا جائے گی اس عرصے میں ناؤ اس سنگین ڈھال کے قریب پہنچ گئی جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے یہاں کشتی نے اس طرح چکر کھایا کہ وہ حصہ جدر نجمہ بیٹھی تھی مگرمچ کی کھوپڑی پر دھڑ سے لگا اب اس جانور کو اور بھی تیش آیا اور اپنا دھڑ اٹھا کر اس زور سے کشتی پر گرایا کہ کشتی ایک طرف بلکل جھک گئی اور اس میں پانی بھرنا شروع ہوا ناؤ کے ڈوبنے میں اب کچھ باقی نہ تھا رئیس گو بچہ تھا مگر جو خدا داد دلیری اس میں تھی وہ بغیر ظاہر ہوئے نہ رہی فوراں چیک کر کہا نجمہ جلدی سے کنارے پر گوچ جاؤ اور اتنا کہہ کر رئیس نے چپو کا چپٹا سیرہ مگرمچ کے سر پر زور سے مارا اس پر مگرمچ نے مو پھاڑا رئیس نے چپو کا وہی سیرہ ترچھا کر کے اس کے حلق میں ڈال دیا اور دوسرا سیرہ پکڑے کھڑا رہا نجمہ ہامتی کامتی کنارے پر پہنچی اور وہاں سے چلائی رئیس چپو چھوڑ کر کنارے پر آ جاؤ لیکن رئیس کب سنتا تھا اس نے اپنے چھوٹے سے بہادر دل میں پہلے سے سمجھ رکھا تھا کہ اگر چپو ہاتھ سے چھوڑا تو مگرمچ دوڑ کر نجمہ کو کھا جائے گا بس وہ اسی طرح چپو پکڑے ناؤں میں کھڑا رہا یہاں تک کہ مگرمچ نے ایک جھٹکا دیا رئیس کے ہاتھ سے چپو چھوڑیا اور مگرمچ نے اپنے دانتوں سے چپو کے دو ٹکڑے کر کے انہیں پانی پر اگل دیا اور اب وہ پتھر والے ڈھال کی طرف بھڑنا شروع ہوا چہہاں اس کو چارہ ملا کرتا تھا رئیس اتنا دیکھتے ہی پانی میں گودا اور مگرمچ کی آنکھ پر پوری قوت سے ایک مکہ مارا آنکھ پر چھوٹ کھاتے ہی مگرمچ نے مو پھاڑا اور جب مو بند کیا تو رئیس کا ہاتھ اس کے مو میں آ گیا اور اب یہ محیب جانور رئیس کو گھسیٹا ہوا پانی میں بیٹھنے لگا رئیس مو سے کچھ نہ بولا لیکن نجمہ نے کنارے سے اس کے چہرے پر شدت درد اور تکلیف کے آثار دیکھے نجمہ نے بیتاب ہو کر آسمان کی طرف مو اٹھایا اور کہنے لگی رب امون رب امون میری مدد کر اتنا کہہ کر یہ لڑکی بجلی کی طرح پانی کے کنارے آئی اور رئیس کا دوسرا ہاتھ فوراں پکڑ کر اور ایک پتھر میں اپنے دونوں پاؤں اڑا کر پوری طاقت سے رئیس کو اپنی طرف کھینچنے لگی اور اتنا زور لگایا کہ معلوم ہوتا تھا پیٹ زمین سے جا لگے گی لیکن اب یہ ظاہر ہونے لگا کہ خود گھسیٹی ہوئی اوندھے مو پانی میں گرنے کو ہے سمجھی کہ بس اب رئیس کے ساتھ وہ بھی ڈوبی اور مگرمچ دونوں کو کھا جائے گا یہ کیفیت ایک لمحے تک رہی پھر یکا یک زور مخالف میں کمی پیدا ہوتی معلوم ہوئی یہاں تک کہ مگرمچ کے مو سے چھٹ کر رئیس اور اس کے ساتھ نجمہ دونوں لڑکنیاں کھاتے ہوئے تالاب کے کنارے پتھروں کے ایک ڈھیر پر گرے دونوں اٹھے اور تالاب کے گرد جو سنگین فرش تھی اس پر کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے اتنے میں نجمہ نے دیکھا کہ رئیس اپنے ایک ہاتھ کو بار بار دیکھتا ہے اور ہاتھ بلکل خون میں بھرا ہے اور چھوٹی انگلی غائب ہے اس کے بعد نجمہ کو کوئی بات یاد نہ رہی اس کے کانوں میں شورو گھل اور دروازے پر دھماگوں کی آواز کے اسے کسی بات کی خبر نہ رہی جس وقت نجمہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ مرئیس کے گھر میں ایک پلنگڑی پر لیٹی ہے اور آشتی اس کے موں کو گھوڑ سے دیکھتی اور روتی ہے نجمہ نے کہا پیاری دودھ اممہ تم کیوں روتی ہو میں تو اچھی ہوں آشتی نے اسی طرح روتے ہوئے جواب دیا بیٹی تم جیتی رہو تم تو اچھی ہو میں تو اپنے بچے کے لیے روتی ہوں ہائے کیا رئیس کی انگلی سے خون بہنا نہیں تھما اما رئیس کیسا ہے جلدی بتاؤ نہیں پیاری رئیس اپنے کمرے میں زخمی پڑا ہے مگر اب کسی بھی وقت باشا سلامت اس کے قطر کا حکم دے دیں گے تم مصر کی ملکہ ہونے والی ہو جب اس نے تمہاری جان کو خطرے میں ڈالا تو اس کی جان کو بچانے والا اب کون ہے نجمہ یہ سن کر جلدی سے اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی رئیس کی جان کون لے سکتا ہے اس نے میری جان بچائی ہے یہ لفظ مو سے نکلے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور فیرون کمرے میں داخل ہوا ہاتھ پاؤں اور چہرہ سفید جیسے دھویا کپڑا گویا بدن میں خون کی ایک بون باقی نہ رہی تھی بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کیسی کیسی منتوں کی مانی تالاب میں ڈوب کر مر گئی لیکن جب دیکھا کہ وہ جیتی جاگتی ہے اور کوئی ضرر اسے نہیں پہنچا ہے تو بے انتہا خوش ہوا فوراں بیٹی کو گلے لگا کر دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور مصر کے تمام خداوں اور انسان کے محافظ روحوں کا شکریہ ادا کرنے لگا نجمہ نے باپ کے ہاتھ کو پیار کیا اور تیز و ذہین نگاہ سے باپ کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا بابا جان آپ کو کس بات کا خوف ہوا یہ خوف ہوا کہ اب تم زندہ نہیں ہو نجمہ نے کہا بابا جان یہ خوف لاحاصل تھا آپ تو جانتے ہی تھے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے رب عمون نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس زندگی میں مجھے تمام آفات سے محفوظ رکھے گا گو یہ سچ ہے کہ اگر رئیس نہ ہوتا تو رئیس کا نام سنتے ہی بادشاہ غزبناک ہو گیا اور کہنے لگا اس نالائک لڑکے کا نام میرے سامنے کبھی مت لیا جائے اس کو اتنے درے لگائے جائیں کہ اس کا دم نکل جائے باب کے مو سے یہ حکم سن کر نجمہ اچل پڑی اور کہنے لگی بابا جان اس غیال کو دل سے دور کیجئے اگر رئیس ہلاک ہوا تو میں بھی ہلاک ہو جاؤں گی سارا الزام مجھ پر ہے اس پر کوئی الزام نہیں کیونکہ میری حمزاد نے مجھے منع کیا تھا کہ مگر مچ کو دیکھنے نہ جانا رئیس کو تو کسی نے منع بھی نہیں کیا تھا پھر وہ خبیز دیو مگر مچ مجھے کھانے کو دوڑا تو رئیس ہی اس سے لڑا اور میرے بدلے خود اس کے موں میں جانے کو تیار ہو گیا بابا جان پہلے آپ پورا قصہ تو سن لیں پھر رئیس پر خفا ہونا باشا نے بیٹی سے کل واقعہ سن کر رئیس کو بلوایا رئیس خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا نوکر حکم سنتے ہی دوڑے اور اس کو گوت میں اٹھا کر لائے اور بادشاہ کے سامنے ایک مونڈے پر بٹھا دیا رئیس نے بہت کمزور آواز سے کہا جہاں پناہ مجھے قتل کر دیا جائے مجھ سے بہت بڑا قصور ہوا ہے میری تسلی کے لئے یہ خیال کافی ہے کہ میں نے مگرمت جیسے موزی کو مار کر ہٹا دیا اور شہزادی تک اسے نہ آنے دیا لیکن یہ کل تکلیف شہزادی کو میری وجہ سے پہنچی اور ساری خطا میری ہے فیرون نے پہلے تو سر ہلا کر کہا ہاں بے شک تم نے بہت بری حرکت کی اب تمہارا یا تو یہ ہاتھ کارڈ ڈالا جائے گا یا تمہاری جان جائے گی پھر بادشاہ مسکر آ کر کہنے لگا بچے بے شک تیرا دل بادشاہوں کا سا دل ہے اول تو تو نے اپنے ساتھ کھیلنے والی کی جان بچائی پھر بھی ہمارے سامنے اپنے اوپر سب الزام لے لیا ہے آفرین ہے تیری حمد اور دانائی کو مرئیس کے نورے چشم جا ہم نے تیرا قصور ماف کیا مجھے اس وقت بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور میرے مشویروں نے تیرے قتل کا مشورہ دیا تو میں نے ان کے مشورے کو نہیں مانا تھا شاید یہ بات آج ہی کے لیے تھی اتنا کہہ کر بادشاہ رئیس کے قریب آیا اور جھک کر اس کو پیار کیا اب فیرون کا حکم جاری ہوا کہ ملک کے بہتر سے بہتر طبیب اس بچے کا علاج کریں اور مگرمچ کے دانت سے جو زہریلا پن اس کے خون میں پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کریں رئیس طبیبوں کے علاج سے جل صحتیاب ہو گیا صرف ہاتھ کی چھوٹی انگلی البتہ مگرمچ کی نظر ہو چکی تھی اور اب فیرون نے بچائے چاکو کے جس کے بدلے میں رئیس نے کبوتر خریدا تھا اسے ایک تلوار انایت کی جس کا تلائی قبضہ مگرمچ کی صورت کا تھا اور رئیس سے کہا کہ نجمہ جو تخت مصر کی مالک بننے والی ہے اس کو بچانے میں ہمیشہ اس تلوار سے کام لینا پھر کچھ عرصے کے بعد فیرون نے رئیس کو کومس یعنی نواب کا خطاب دیا گو وہ ابھی بالکل نو عمر تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کو حقیقت میں اب اس لڑکے سے بڑی محبت ہو گئی تھی جب فیرون وہاں سے رخصت ہوا تو آشتی نے جسے آئندہ کی باتیں بتانے میں بڑا کمال تھا رئیس کے ہاتھ سے وہ تلوار لے کر دیکھی اور یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میں اس تلوار پر ایک بادشاہ کا خون دیکھتی ہوں اس کے بعد رئیس اور نترتیا کو تنہا کھیلنے کی اجازت نہ رہی شہزادی جہاں کہیں جاتی چند خواسیں اور فوج کے سردار ساتھ ہوتے سال دو سال کے بعد رئیس فوجی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سپاہ سالار کے سپورت کیا گیا ہربی فنون کو یہ لڑکا ہمیشہ سے پسند کرتا تھا غرض اب نجمہ اور رئیس میں کبھی اتفاق سے ملاقات ہو جاتی تھی مگر باوجود اس کے دونوں میں ایسا تعلق ہو گیا جس کو مفارقت نہ مٹا سکی تھی دونوں میں بے حد محبت پیدا ہو گئی تھی اور روز رات کو جس وقت نجمہ اپنے والدین کے لیے امون سے دعائیں مانگتی تو آخر میں رئیس کی خیر اور اس سے جلد مل جانے کی بھی دعا مانگا کرتی تھی اور جس زمانے میں رئیس کی صورت اسے نظر نہ آتی وہ زمانہ نجمہ سے کاٹے نہ کرتا تھا شہزادی نترتیہ اور رئیس کے ان واقعات کو اب برسوں گزر گئے ہیں اور شہزادی جس کا لقب امون کا ستارہ تھا پوری جوانی کو پہنچ چکی ہے فیرون کے حکم سے ایسی تمام رسوم ادا ہو چکی ہیں جن سے شہزادی کو اب دیبی کا رتبہ حاصل ہو گیا ہے اکل و دانائی ہمت و دلیری حسن و خوبی میں کوئی عورت اس کی مثال تمام مصر میں نظر نہیں آتی سرف قد نازو کندام آنکھیں نیل گون جیسے سمندر کا پانی رکسار جیسے سہر کی سرخی بال سیاں بھورا سے اگر زوتار کی جالی میں سر کے اوپر جوڑے کی شکل میں نہ ہوتے تو کھل کر لہراتے ہوئے کمر تک پہنچتے تھے ان سب خوبیوں کے ساتھ بہت ہی پڑی لکھی تھی حیکل کے مشہور استادوں اور استانیوں نے تمام علوم و فنون جن کا جاننا اس کے لئے ضروری تھا سکھا دیئے یہاں تک کہ گانے اور رکس کرنے چنگ و بربت بجانے کی بھی اس کو تعلیم دی گئی پھر امون کی رو نے جو پیدائش کے وقت سے اس میں موجود تھی اس کی عقل میں وہ عمق پیدا کر دیا جو معمولی عقل والوں کو نصیب نہ تھا اس چیز کو حالت خواب یا عالم خیال میں اس طرح حاصل کیا تھا جیسے سوتی زمین رات کو شبنم سے تراوت حاصل کر دی ہے اس کے علاوہ بادشاہ نے جو بڑا دانشمن تھا بیٹی کو جہان بانی کے ساتھ ریایہ کو خوش اور دشمن کو پامال کرنے کے اصول بھی سمجھا دیئے اور ملک کے انتظام میں یہ کہہ کر اپنا شریک بنایا کہ جس چیز کا نام طاقتی جسمانی ہے وہ مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی اب اور بھی کمزور ہوتا جاتا ہوں یہ تاجے شاہی اب مجھ اکیلے کے سر سے نہیں سنبھلتا بیٹی اس بوجھ کو بانٹ لو اس طرح یہ نوجوان شہزادی اپنے باپ کے ساتھ اس کی سلطنت میں شریک ہو کر مصر کی ملکہ ہو گئی ملکہ ہو گئی ملکہ ہو گئی موسیقی